اس نے کھانا بھی شروع کر دیا پل مینیو جو ہے وہ آگیا ہے پیزا فائنل جی امی کے لیے ہم بھائیے چائے امی نہیں کھایا کہ ہمیں چائے پیو گی السلام علیکم جی کافی ٹائم کے بعد ایک برینڈ نیو ویلاغ آیا ہے بھائی آپ کا کافی زیادہ مصروف تھا کام میں تو رسا کام لیا ہوا تھا لیکن وہ کام حتم نہیں تھا جو آگلے بندے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جلدی ہمیں کام حتم کر کے دے اس کی وجہ سے ویلاغ بلکل سٹاپ ہوئے تھے لیکن وہ میں نے کام نپٹا لیا ہے ابھی کوشش کروں گا کہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے نا ویلاغ بنا کر میں اپلوڈ کیا کروں گا اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ مینی زو کا کیا حال ہے سب طرف گند پڑا ہوا ہے کافی ٹائم میں میں غیر آزر تھا اور گند اتنا زیادہ ہے کہ اس کو مجھے پورا تقریباً مجھے دو سے تین گھنٹے لگیں کہ صفائی کرنے کے لئے لیکن آج تو نہیں کروں گا لیکن میں کوشش کروں گا کہ کل جو ہے نا بینی زو کو صفائی کروں موسم بھی جو ہے نا سردین والا آرہ ہے تو یہ پتے جو ہے نا گر رہے ہیں کافی سارے ہیر جی بتخوں کی ٹینکی بھری ہوئی ہے تو جو ہمارے توتے ہیں نا ان کے جوڑے لگے ہوئے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ گرین شیٹ میں نے لگا دی تھی کیونکہ اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے تھے جو بھی پاس جاتا تھا تو اب جو ہے نا وہ جو اس سائیڈ والی جو ڈولی ہے نا اس کے اندر وہ بریڈر جوڑا ہے کیلو کے ساتھ ایک گرین ہے وہ اور اس نے جوڑا بنایا ہوا ہے لیکن ٹھیک ہے اور یہ ہمارے ڈالر بیبو اور اوریو اور کینڈی یہ چاروں مست ہیں بڑے زبردست ہوئے ہیں خوشباش ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ موسم گرمی والا نا وہ دی انڈ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے بھی پرندے بہتر ہو رہے ہیں جوکر بھائی کی کال آئی تھی کہہ رہے تھے اور پرندے لے کے آئیں لیکن میں نے ان کو منع کیا تھا کہ ابھی پرندے نہ لے کے آئیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑی سی گرمی رہی ہے اب آگے جو موسم آرہ ہے سردیوں والا ہی پرندے رکھنے کے لئے بڑا زبردست ہے گرمی میں خود میں تھوڑا سا مسروف تھا گرمی میں سب طرف ڈیوٹی دینا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ایک سیڈ نیوز میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے پاس تین فیمیل ہرگوش تھے ایک یہ ایک وہ اور ایک اور وائٹ کلر کی تھی گھر والوں نے جو ہے پرندے بن کی سب کش انہوں نے جو ہے نا کلوز کی شام کو ان کو کھولا اور ڈالر نے جو ہے نا وہ ایک فیمیل جو ہمارے ہرگوش تھا اس کو پکڑ لیا اور اس کو مار دیا تو اب مجھے کافی ڈار لگتا ہے میں کوشش کرتا بھی دبل ڈبل ڈبل جو ہے اس کو لگاتے ہیں تاکہ جو ہے نا یہ سیف رہے کیونکہ یہ رات کو لگی رہتے ہیں کہ کسی طرح سے کوئی دروازہ کھل جائے جس سے یہ نا جو ہم اندر جا کے کچھ نکچ پکڑ کے باہر لے ہیں ہر ہماری مرگیوں نے بھی جو ہے نا انڈے دینا سٹارٹ کر لی ہیں ابھی ان چار دن تک میری کوشش شہر میں جاؤں گا شہر میں وہاں سے جالی لاؤں گا یہ بار بار جو ہے نا ہرگوش جاتے ہیں باہر یہاں پہ نیچے پہ میں نے ساری جاری لگانی ہے تاکہ اس سائٹ سیف ہو جائے اور وہ والی سائٹ بھی میں نے سیف کرنی ہے موسم بہت زیادہ عجیب ہوا ہے دیکھیں ہر طرف دور ہی دور ہے ماری جو بتھیں یہ بھی کافی سید مند ہو گئی ہیں اس سائٹ پہ اوپر لگی رہی ہے بیری اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے ساتھ بیر بھی لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی اور یہ لگتے جا رہے ہیں لگتے جا رہے ہیں کتنے سارے ہیں دیکھیں یہ یہ تو بیر ہو گئے نا یہ اس کے ساتھ آگے پھول ہیں اور یہ بہت زیادہ ہیں پچھلے سال اس کے ساتھ اتنا پھال آیا تھا اور میں نے جس کے کہتے ہیں رج کے کھایا بس رج کے کھایا تھا اور اس سال دیکھیں یہ کافی بڑی ہوگی ہے میں آپ کو دور سے دکھاتا ہوں میں آپ کو دور سے دکھا دوں دیکھیں یہ کتنی بڑی ہوگی ہے اور بڑے مزے کے بیر ہونے والے ہیں تقریباً اس کو ایک مہینہ رہ گیا ایک مہینے میں یہ تیار ہو جائیں گے میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں مارے لون کا آل میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے جی لون کا آل دیکھیں جی اب مجھے فائدہ اس کا یہ ہو گیا کہ یہاں سے لون سے جو اہنا میں تھوڑا تھوڑا گاس کاٹ کے ڈالتا ہوں فرگوشوں کو اور پرندوں کو اس سے جو اہنا خرچہ بھی کافی سارا بچ جاتا ہے گھر والی کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ بولڈ لگا دیں کہ ایکسٹرا میں نے بولڈ لگایا ابھی جو پاور ساکڑ میں نے وہاں سے نکالی تھی اس کو میں نے بند کر دیا تھا سلطان جو اہنا پاور ساکڑ میں اگلیاں ڈالتا تھا اس کی وجہ سے میں نے اس کو بند کر دیا تھا وہ پاور ساکڑ کہہ رہے تھے یہاں پہ لگا کریں اب پرابلم یہ ہے کہ یہ نہیں لگ رہی یہ جو اس کی یہ والی سائڈ ہے نیچے والی یہ اس کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے یہ کسی طریقے سے نہیں بیٹھ رہی تو اس کے لئے یہ مجھے نیا لانا پڑے گا یہ بھی لا کے کوشش کروں گا کہ میں لگا کے دھوں گر والوں کو قائد آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں میں نے شہد اتارا تھا وہاں سے ایسا ہے مجھ سے بڑی گلتی ہوئی ہے وہ گلتی ہوئی ہے کہ میں نے جو ہے یہ سیر ہی نہیں اتاری ہے اس وقت مجھے سوٹ بھی لگا تھا میں اس کو کھینچ کیا کے کر سکتا تھا لیکن اب پریشانی ہے کہ بلکل سیری اس کے ساتھ وہ ٹچ ہو رہی ہے اب میں کوشش کروں گا کہ رات کے ٹائم سیری کو کھینچوں اسے کھینچ کے تو واپس اپنی جگہ پہ رکھوں کیونکہ یہ دن کے ٹائم سیری کو میں نے جیسے لایا یہ بس پیچھے پڑ جائیں گی گائز تھوڑا سا گاس کرتے ہیں گاس کاٹ کے پھر میں چلتا ہوں چھت پہ چھت سے آپ کو ویو دکھاؤں گا کہ پورے ایریا کا ویو کیسا ہوگا ہے لیکن اب دل کرتا ہے یہ بات چلتی ہے چھت پہ جانے کا مزا ہے پہلے گاس کرتے ہیں پھر میں آپ کو چھت پہ لگا اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ ایرے ڈال دیتے ہیں کچھ یہ دیکھیں گے یہ آگیا اس نے کھانا بھی شروع کر دیا کچھ ایرے ڈال دیں گے کچھ تھوڑا سا ہیرے ڈال دیں گے کچھ ایرے ڈال دیں گے اب یہ ارام سے شام تک کھاتے رہیں گے اس گاس سے ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ جو ان کے پار وغیرہ ہیں یہ بڑے اچھے کی طریقے سے گروہت ہوتے ہیں آج کل کے موسم میں گھر والے کافی ٹائم سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں باہر نہیں لے کے جاتے گئیں بے بے کھانے بے بے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو گرمی تھی دوسرا میرا مون نہیں تھا ہوتا لیکن آج شام کو باہر جانے کا کچھ پروگرام بن رہا ہے شاید کی بات ہے کہ شام کو آؤٹنگ کے لیے باہر جائیں کچھ کھانا پینا ہوا ہمارا دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے پھل اوپر میں چھت پہ آگیا دورج سیدھا میری آنکھوں میں پڑھا ہے یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں جی کتنا خوبصورت ویو ہے سکندر بھی تیار ہو رہا ہے اور بڑے ایکسائٹ ہیں کہ باہر چلیں گے کافی ٹائم کے بعد باہر اندی رہا ہوا ہے فل اور تھوڑی تھوڑی سی ٹھنڈ بھی ہے آو چلیں آو 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 گاش در میں کریب کا جو فارس فور ریسٹرنڈ یہاں پہ ہے یہاں پہ مجھے ملا ہے میری اس پر میں نے سلیٹ کیا ہے چکتر نوری پیزا لار اس میں سے میری چیزی پرائز دیں گے پھول مینیو جو ہے وہ آگے ہیں میں باہر لوگوں میں تکھاتا ہوں پیزا پیزا اور اس میں یہ فرائز ہیں چیزی فرائز ہیں ساتھ میں سکتے ہیں اور سکوپ آج یہ شروع کرتے ہیں بڑے مزے گا ہوگا پرنسو چیزی فرائز فرائز کرتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں اور اسے اب یہ گرم ہے کافی سارے ہیں نمک اس میں کام ہے سلطان یلو سلطان کو ٹسک لاتے ہیں کیسا ہے مزا رہے ہیں اس میں کو بھی ٹائم ہے پیزا چکھنے کے پر سامنے یہ بہت مزگ ہے اس میں پڑا ہوئے مزا پڑا ہوگی ٹھیکن ہے یہ اس میں پڑا ہوگی یہ چکھنے کے پڑا ہوں کے پڑا ہوگی ہمیں گئندے آو آرامس جو آرامس 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 سلطان اسے پر پل پچھو ہوا ہے پال پر اوپر چڑھ کے جا رہا ہے اور وہاں سے نکل کے آ رہا ہے وہاں سے نکل کے آ رہا ہے وہاں دیکھیں سلطان کے لائف میں فرسٹ ایکسپیرینس ہے مجھے مزے کے ساتھ بہن ہیں ہواہ فائنل جی امی کے لئے ہم بھائیے چائے امی نے کھایا کہ میں چائے پی ہوگی اس کے چائے بھائیے تو گائز یہاں پہ میں کہا رہا ہوں ویلوگ کا انڈ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں